نحمدون صلی علیہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَسَارِ اُوِلَا مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ اَرْضُخَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّتْ لِلْمُتَّاقِينَ اور دھوڑو پیشرفت کرو آگے بڑھو اللہ کی بخشش اس کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسط آسمانوں اور زمین کی طرح ہے جسیں اللہ نے متاقین کے لیے تیار کیا ہے ناظرین اکرام اگر کہیں سے لوٹ سیل کا اشتہار اور بگ سیل کا اشتہار نظر آ جائے یا زیادہ منافع حصل کرنے کی آفر مل جائے تو ہم ایک دوسرے پر سبقت لے جانے میں خوب دوڑ لگاتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں خواتین زیورات بھیج کر انویسٹمنٹ کرتی ہیں کہ بڑا منافع ملنے والا ہے اور بعض اوقات ہمیں دھوکے سے لوٹ بھی لیا جاتا ہے نقصان بھی ہو جاتا ہے اصل ذر بھی ضائع ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی دوڑ لگا دیں اس کے مقابلے میں اللہ تعالی ہمیں بخشش اور مغفرت اور جنت کی صدابار نعمتوں کے لیے دوڑنے کی اور بازی لگانے کی دعوت دیتے ہیں مگر رب کی اس پکار پر لبیک کہنے والے خوشنصیب وہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے تائدار مدینہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سو کی گنتی پوری کر لی اور ایک دوسری عدیث میں ہے کہ یہ تینوں کلمات تینتیس تینتیس مرتبہ اور اس کے بعد ایک مرتبہ کیا بشارت ہے اس کے لیے امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد یہ تسبیحات واقعیدگی سے پڑھتا ہے سمندر کے جاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اللہ اکبر یہ فضیلت کس آدمی کے لیے ہے جو نماز پابندی سے پڑھتا ہے اور نماز کے بعد اتمنان اور سکون سے بیٹھ کر یہ تسبیحات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہ اس لیے کہ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے کبیرہ گناہوں میں شرک ہے کفر ہے نفاق ہے زنا ہے شراب ہے سودخوری ہے اللہ حدل کے آس والدین کی نافرمانی بغیرہ جاد اٹھونے تو کبیرہ گناہ کا اگر کسی نے ارتکاب کیا ہے تو اسے چاہیے کہ دو رکھت نماز پڑھے اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ کر سچی توبہ کرے تب اس کا گناہ وہ معاف ہوگا لیکن صغیرہ گناہ تو بے حد و حساب قدم قدم پہ ہم سے گلتی ہیں اور خطائیں ہوتی رہتی ہیں کبھی ہاتھ بول جاتا ہے کبھی زبان بول جاتی ہے کبھی آنکھ بٹک جاتی ہے کبھی کونوں سے کوئی بات تو یہ جو گناہ ہوتے رہتے ہیں یہ ان چیزوں سے ان نمازوں کے ذریعے سے اور ان اذکار سے اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں لیکن ایک چیز جو مشاہد کی بات تجربے کی بات آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جب نماز کے بعد یہ تسبیحات پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ان کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا نماز میں بھی بعض وقت مذہب یہ ہے کہ ہم ٹھونگے مار لیتے ہیں جلدی جلدی سے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوے کی ٹھونگیں قرار دیا ہے تو نماز اتمنان سے سکون سے تسلی سے اور جب نماز کے بعد ہم تسبیح پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے بلکہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کی یہ انگوٹھا جو ہے گنتی کے لیے آٹھ کی انگلیوں کے نشانات پہ اس طرح سے تیزی سے جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے تو اس طرح سے تو آدمی گنتی بھی نہیں کر سکتا وہ باغ رہے ہوتے ہیں یہ پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے ان چیزوں کے احتمام کی ضرورت ہے اگر ہم دنیا داری میں لگے ہوئے ہوں تو ہمارا حال کیا ہے کتنی محنت کرتے ہیں کتنے اتمناؤں اور سکون سے ہیں مثلا میں ایک مساحل آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کسی کپڑے کی دوکان پہ چلے جائیں آپ ایک تھان پہ انگلی لگا کر ہاتھ لگا کر اگر آپ دوکاندار سے کہیں کہ یہ تھان ذرا کھول کے مجھے دکھا دیں آپ کی کسی فرمایش کے بغیر چار چھے دستان اور بھی وہ آپ کے سامنے پھینک دے گا اور ان کی ورائٹی کے بارے میں مطلب یہ ہے کہ کچھ باتیں کرنا آپ کے ساتھ شروع کر دے گا اب بات حکاتی ہوتا ہے کہ وہ دستان بھی اس نے کھول کر رکھ یہ گاک نے دیکھے اور اس کے بعد گاک اٹھ کر چلا گیا لیکن اس کے بعد وہ مطلب یہ ہے کہ دس منٹ آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ جو ہے وہ لگاتا ہے اور اس کو سمیٹتا ہے آرام آرام سے اور مو بنا کے مطلب یہ ہے کہ پھر ان کو اپنی جگہ پہ رکھتا ہے پھر دوسرا گاک آتا ہے پھر ایسا ہی کرتا ہے یعنی دنیا داری میں ہم تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کے لیے تو اتنا احتمام کرتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں حال کیا ہے ہمارا جو شخص احتمام کے ساتھ آرام سے اور سکون سے پانچ نمازیں ادا کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس طرح ہے جیسا کسی کے گھر کے سامنے صاف پانی کی نیر بے رہی ہو اور وہ پانچ مرتبہ اس میں غسل کرے تو وہ جسم اس کا جو ہے وہ میل کے چیل سے بلکل صاف ہو جاتا ہے اس طرح پانچ نمازیں پابندی سے پڑھنے والا جو ہے وہ گھنوں کی میل سے بلکل پانچ صاف ہو جاتا ہے سبحان اللہ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ اللہ کے رسول ہمیں آخرت کی طرف بلا رہے ہیں بخشش اور مغفرت کی طرف بلا رہے ہیں آپ دیکھیں اللہ بلا رہے ہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں مازن روزانہ پانچ مرتبہ جو ہے حیال صلاحیہ حیال الفلاح آؤ نماز کی طرف آؤ فلاح اور کامیابی کی طرف ہمارا حال کیا ہے اسی سے نوے فیصد جو ہے بے نمازی ٹیسیمس نہیں ہوتے پانچ مرتبہ آزان کی آواز ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے اور وہ مسجد کا دروازہ ان کے لئے کھلا ہوا ہے وہ خدا کی طرف رجوع نہیں کرتے اللہ کی طرف نہیں لوڑتے اور نہیں پلٹتے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ اور رسول کی آواز پہ لبے کہیں اور اللہ اور رسول نے یہ جو موقع ہمیں دیے ہوئے ان سے فائدہ اٹھائیں ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنے والے کو کیا بشارت دی گئی ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت آہل ہے یعنی اسے مرنے کے بعد جنت میں داخل کر دیا جائے گا لیکن یہ فضیلت کسے حاصل ہوگی اگر ایک آدمی دن میں پہنچ مرتبہ آیت القرصی پڑھ لے تو اسے یہ فضیلت حاصل ہوگی نہیں فرمایا ہر نماز کے بعد جو آدمی نماز پابندی سے اتمام کے ساتھ پڑھے گا اور ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھے گا اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی اور اسی طرح فرمایا کہ جو شخص رات سونے سے قبل آیت القرصی پڑھ کر سو جائے وہ رات بر شیطان کے شرسے میں حفوظ رہے گا اسی طرح صبح اور شام اگر کوئی آدمی آیت القرصی پڑھ لے تو وہ صبح سے شام تک اور شام کو پڑھ لے تو شام سے صبح تک شیطان کے شرسے میں حفوظ رہے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ میں ہمیں اللہ اپنی پکار پر لبیک کہنے کی توفیق دے اور جہاں رب بلاتا ہے ہم وہاں حاضر ہو جائیں وآخر دعوران الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی موسیقی